نورتیشٹ کے لگ بک سبھی راجیوں میں چناؤ ہو چکے ہیں کیول اسم اور تریپورا ایسے دو راجے ہیں جہاں پر ابھی مدان ہونے باقی ہیں اسم میں تین چرنوں میں چناؤ ہو رہے ہیں دوسرے چرن میں آج ووٹنگ ہے تریپورا میں بھی آج ووٹنگ ہو کے تریپورا کے چناؤ بھی ختم ہو جائیں گے پھر اسم کا تیسرا چرن باقی رہ جائے گا ابھی میرے ساتھ اسم کی راجنیتی پر بات کرنے کے لیے خود مکھے منتری جی موجود ہیں چیف مینسٹر بہت بہت شکریہ دینک بھاسکر سے بات کرنے کے لیے میں آپ سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا کتنی سیٹوں جیت رہے ہیں ہم لوگ ہمارا ایسے جو اپنا ایستیمید ہے گیارو تو ہمارا پکا ہے جو جیتنے والا ہے اور اور دونوں سے جیتنے کے لیے ہم لوگ پریاست کر رہا ہوں پریاست کر رہے ہیں کون سی سیٹوں پر آپ کو لگ رہا ہے اتنا تک کیوں جانا ہے 11 is confirmed دو میں ہم لوگ جیتنے کے لیے پریاست کر رہا ہوں سیر جو سیکنڈ فیز میں چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں پچاس پرتیشت جو ہیں مسلم ووٹرز ہیں تو کیا اس بار بیجے پی کے لیے مسلم ووٹ کریں گے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو تو ان کا مان ہے میں کیسے بول سکتا ہوں کہ وہ لوگ کرے گا یا نہیں کرے گا ان کا اگر وہ ہمارا کام سے سنتوست ہے تو کرے گا اگر کام سے سنتوست نہیں ہے تو نہیں کرے گا سر جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں بھلے سے ہی ہندی جو بھاشی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسام کی سرکار مسلم پہ اتیاچار کرتے ہیں لیکن جب ہم نے گراؤن پہ بات کری تو ہمیں کافی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں ہمنتہ سرکار سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ہم انہیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں ناراضگی کیوں ہوگا اسام دیسا ساندھ پردیس آسپورا دیس میں نہیں ہے یہاں ساندھ ہے سب لوگ اپنا کام میں جاتا ہے کام سے آتے ہیں crime is going down کوئی crime کا case ہنڈیت پرسن کم record ہوا ہے ساتھ ساتھ میں بھائیس آ رہا ہے لوگ بریہ سے رہ رہا ہے کوئی classes نہیں ہے جیسے کانگریس کا سمجھ میں ہوا کرتا تھا تو اسام میں پوری طرف ایک سانتی کا ماحول ہے اور سانتی کا ماحول میں سارے لوگوں کو economic prosperity بھی ملتا ہے تو اسی لیے مجھے جو feedback ہے کہ سارے لوگ اپنا مجھب کیا ہے دھرم کیا ہے اس میں میں نہیں جاتا ہوں سارے لوگ BJP کو vote ڈالے گا اور یہ ہی میرا ماننا ہے ابھی تک سر آپ کی اگر میں گلت نہیں ہوں تو ایک بھی rally باہر میں ہوئے ہیں اسام کے باہر بھی آپ چاہیں گے campaign کریں ساتھ طریقہ بعد جانا ہے میں پرشو دن کیریلا سے ہی آیا ہوں لیکن سات طریقہ بعد آسام کا باہر جاؤں گا سات طریقہ یہاں سناوں ہیں اور میرا primary responsibility آسام ہے تو ایک بار آسام ختم ہو جائے گا تو ایک مہینہ باہر جانے کا فرشت بھی ملے گا سر میں ابھی حالی میں گورو گوگوکس کا بھی میں نے انٹرویو کیا انہوں نے ایک آروپ یہ لگایا کہ جب BJP کی نیا دوبے گی تب آپ BJP بھی چھوڑ دیں گے کیسے دیکھتے ہیں ان کے آروپ ٹھیک ہے نیا دوبنے کے لیے تو سو سال لگے گا BJP کا نیا دوبنے کے لیے سو سال کا آگے تو دوبنے والا نہیں ہے اور ہوگا تو 500 سال تک BJP سلنے والا ہے میرا تو یہ جیبن ہی ختم ہو جائے گا تب تک سر ابھی حالی میں پرائیم منسٹر نے ایک بیان دیا وہ کافی چرچہ میں رہا انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی ستہ میں آتی ہے تو جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کے منگل سوتر بھی چھن لے جائیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو خود ہی بولا ہے کہ وہ لوگ فائنینسیل ری ڈسٹریبیشن کرے گا اگر میرا پاس کچھ گہنا ہے منگل ستھو میرا پاس کوئی جویلریز ہو اگر میں میرا بیٹا بیٹی کو دینا سا ہوں گا تو مجھ کو 50% ٹیکس دینا پڑے گا مطلب پورا تو نہیں سینے گا آدھا سین کے لے جائے گا تو یہ تو انہیریٹینس ہے اگر میں نیکس جنرےشن کو دینا سا ہوں گا تو مجھ کو 50% ٹیکس سرکار کو دینا پڑے گا مطلب کیا ہے جو آج میرا وائف کا ساتھ جو بھی جویلریز ہے جمین ہے جو بھی ہے اگر میں میرا بیٹا بیٹی کو دینا سا ہوں گا تو اس کے لیے مجھ کو 50% ٹیکس سرکار کو دینا پڑے گا مطلب کیا ہوا جویلری کا آدھا ہیچہ سرکار کا ہو جائے گا تو یہ تو کانگریس کا پبلک بیان ہے اور کانگریس پارٹی یہ ہی بول رہا ہے کہ ہم لوگ فائنینسیل ری دیسٹریبیشن کروں گا مطلب کیا ہے جو آپ کا پیسہ ہے وہ چھین کے دوسرا ایک کو دوگ دے گا اور وہ کس کو دے گا جو برگ کو اتشتی کرن کرنا ساتھ ہے ان کو ہی دے گا ہمیں ہمارا ساتھ بھارت جوڑو یاترہ کا کوئی فرق پڑے گا سامنے پڑے گا نا بہت بڑے گا بجے پی کانگریس پارٹی لگاتا ایک آروپ یہ بھی لگاتی ہے ہیلیکوپٹر پولیٹیکس کو لے کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجمل صاحب کو ہیلیکوپٹر آپ نے پروائیٹ کیا ہے اجمل صاحب کا اگر اتنا بری حالت ہے کہ اگر ہیلیکوپٹر بھی نہیں لے سکتا ہے میرا پاس آنے سے میں دو ہیلیکوپٹر دے دوں گا لیکن میرا جہاں تک معلوم ہے کہ اگر ان کا حالت ایسا ہے تب تو سناو کیوں لڑے اور لوگ تو بول رہا ہے کانگریس کا ہیلیکوپٹر بھی میں ہی دیا ہوا ہوں کیا وجہ ہے سر اجمل صاحب سے میں پرسو ملا وہ آپ کی کافی تاریف میرا تو سب تاریف کرتا ہے کانگریس لوگ تو تاریف کر کے دیلی جوائن کرتا ہے میں ابھی ابھی کانگریس کا ایک لیڈر کا گھر سے آ رہا ہوں ایک گھنٹا پہلے میں نام بولنا نہیں چاہتا ہوں ابھی میں جا کے آیا ہوں میرا سب کا ساتھ اچھا ہے سب میرا تاریف کرے گا میں بھی سب کا تاریف کرتا ہوں کسی کا خلاف میں نہیں بولتا ہوں کانگریس کے منفیسٹو کو سر آپ نے پاکستان کا منفیسٹو کیسے کیسے ہمارا سنگ بیدھان کا ڈائریکٹری پینسپل میں لکھا ہوا ہے کہ دیش کا جو بھی سرکار بنے گا ان کا یہ جمعیداری بنے گا کہ دیش میں انفرم سیویل کوٹ کو لانا ہے کانگریس بول رہا ہے ہم کو نہیں لانا ہے مطلب کیا سریعہ کا کانون سلے گا سریعہ کا کانون تو پاکستان میں ہی سلتا ہے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سرکار میں بیٹھنا ہے تو آپ کو ڈیریکٹری پینسپل کا انوصار آپ کو انفرم سیویل کو لانا ہے سنگ بیدھان بدلنے کا ضرورت نہیں ہے انفرم سیویل کوٹ سنگ بیدھان میں ہی ہے بھارت کا سنگ بیدھان میں سب کچھ ہے جو بیجے پی کرنا ساتھ ہے گانڈھی جی نے سب کچھ سما بیس کر کے گیا ہے بیجے پی اسی سی لانا ساتھ ہے وہ بھی سنگ بیدھان میں ہے بیجے پی سی بیلوپ کرنا ساتھ تھے وہ بھی سنگ بیدھان میں ہے سنگ بیدھان پرنیت آن نے لکھ دیا یہ تیمپوراری پرویزن ہے سو بیجے پی جو کچھ بھی کرنا ساتھ ہے وہ سنگ بیدھان میں ہے اسی لئے بیجے پی کو سنگ بیدھان کا سنگ شد بھی کرنا کم ضرور ہوتا ہے لیکن کانگریس جو ساتھ ہے وہ سنگ بیدھان میں نہیں ہے اسی لئے کانگریس نے 80 بار سنگ بیدھان کو امن کیا لیکن ہم لوگ تو اتنا بار کیا بھی نہیں ہم تو بابا صاحب کا ساتھ میں ہم تو گانڈھی جی کا ساتھ ہنے سر tribe کو کوئی خطرہ کیونکہ ان کے تو tribe to exemption 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 اترہ خان میں بھی UCC کا بیل آیا بیل has excluded پوپولیشن سیڈل tribe میں لاغو نہیں ہوگا اور ہمارا دیس میں ان کا ایک پرمپرہ ہے تو اپنا پرمپرہ کا حساب سے سلے ہمارا کوئی اپتی نہیں ہم تو خوش ہوتا ہوں اگر اپنا پرمپرہ کو پکر کے رکھتے ہے ہم تو اس کے لئے department کھول دیا ہوں کہ بھائی tribe کو اپنا پرمپرہ میں رہنا سہیے کوئی دوسرا دھرم میں بھی نہیں جانا سہیے ہم جب اس میں گھومتے سہیے اور بینگل کا لوگ کرناطا کا لوگ بھی اس میں آنا سہیے دیش کو بولکانائزیشن نہیں کرنا سہیے یہ دیش میرا ہے میں کرناطا میں بھی کھارا ہو کے بولتا ہوں یہ بھی میرا ہے مہارس جا کے بھی بولتا ہوں یہ میرا ہے تو اس لئے اس ام بینگل بینگل راجستان اور بندی پردیش میں دیکھا کہ مکھے منتری کی چہر بدل دی گئے کیونکہ وہ مکھے منتری کافی پاپولر ہو گئے تھے آپ پورے انڈیا میں کافی پاپولر مکھے منتریوں میں سے ایک ہیں بہت بڑی جائے گا اگر موڈی جی بولتا ہے مکھا منتری نہیں سیس کے لیے بھی کابیل سمجھے گا وہ ہی کام آپ کرو جو کام کے لیے آپ کو کابیل نہیں سمجھے گا وہ کام مات مات کرو پارٹی میں ہو تو سمر پن سے رہو موڈی جی چاہیں گے آپ چھوڑ دے بولنے کا بھی ضرور نہیں آپ کا انٹرویو ختم نہیں ہوگا اس کا پہلے میں چھوڑ گا انٹرویو آپ کا ریکارڈنگ تک ہی نہیں جائے گا اس کا پہلے میں چھوڑ گا سر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں پانچ سیٹوں پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کتنی سیٹ ہمارا اچھا ہونا سیئے اور میں تو ایسا ہی بولا ہوں لیکن میرا من ہے تیرہ تک جانے سیٹ 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 ہم جرور جائے گا ہمیں بھی لوگ پیار محبت کرے گا لیکن جیتنے کا سیٹ 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 جب جیتے گا جائے گا ایسے بھی جاؤں گا لیکن میں بیکار کیوں ڈاوا کروں کی میں سوڈ کی سوڈ ملوں گا جب مجھ کو سوڈ ملنا ہی نہیں میں خود جانتا ہوں ایسے پریکٹیکل پولیٹیشن میں غلط ڈاوا نہیں کرنا ساتھ جو ساتھ جیسے بولو گا نیٹو کانگریز جیسا بولو گا میں وہ بھی جیتوں گا وہ بھی جیتوں گا وہ ساتھ سیجھ ہو سکتا یہ بھی بات میں جان چاہوں گا آپ کی لئے جب بھی نورٹ یشت کے بارے میں بات ہوتی سب سے زیادہ پوپولر چہرہ آپ ہی مانا ہے اور نورٹ تیشت کے کسی بھی راجیے میں اور خاص کر کے او ستیت بی جی پی کا ہی میرا کلی سی ایم ہے اس کا اوپر میں کومن بھی نہیں دینا ساتھ اور میں دھیان سے اس کو پڑھا بھی نہیں ہوں میں تو دن رات سناؤ میں ہوں سر لوکل مددہ پہ زیادہ ووٹ ڈالے جائیں یا پرائم بنا دیا میڈیکل کولیج بنا دیا اس کا کاران فیل گوڈ فیکٹر ہوگا but that is icing on the cake لیکن جو cake ہے موڈی جی کا ہے تو یہ پورا سناؤ موڈی جی کا بیکت موڈی جی کا نیٹ ریت اور موڈی جی کا جو vision ہے ان کا اوپر ہم لوگ لڑ رہا ہوں لیکن ایک cake ہوگا تو آپ کو اچھا لگا کہ دو icing کر دو اس کا اوپر تو ایسے کوئی جگہ میں لوگ موڈی ہوگا کہ آپ نے بریہ راستہ بنا دیا کوئی ایک اچھا لیڈر آپ کا پاس جوائن کر لیا یا تو کہیں میں ایک میڈیکل کولیز بنا دیا that we call icing on the cake بہت جو cake ہے وہ موڈی جی میں کتنی سیٹے دیکھ ہوگا 22 سیٹس بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کی تینک ی